آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے ایمیزون والیڈ بیلنس کا پیسہ اپنے بینک اکاؤنڈ میں ترانت ہم ٹرانسفر کیسے کر سکتے ہیں تو یہ ساری جانکاری پانے کے لیے اس ویڈیو آپ دھیان سے ان تک دیکھتے رہیے تو گائے سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے ایمیزون ایپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے ایمیزون کی اپلیکیشن میں شو ہونے لگے گا اب یہاں پر ہمیں نیچے کی سیٹ کافی سارے اپشنز دیکھنے کو مل جائیں گے تو ہمیں یہاں پر ایمیزون پے والی اپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ایمیزون پے کا بیلنس شو ہونے لگے گا تو آپ یہاں پر ہمارا والیٹ بیلنس دیکھ سکتے ہیں 1514 روپے 92 پیسے ہیں تو گئیس چلیے اب یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے ایمیزون پے کے بیلنس کو اپنے والیٹ کے پیسے کو بینک اکانڈ میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو گئیس یہاں پر میں آپ کو 1500 روپے میں سے 100 روپے اپنے بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کر کے دکھانے والا ہوں اور آپ کا ایمیزون پے کا بیلنس چاہے کیش بیک ملا ہوا ہو یا پھر بینک اکانڈ سے ایڈ کیا ہوا ہو کسی بھی بیلنس کو آپ اپنے بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر 100 روپیز آپ کو ٹرانسفر کر کے دکھاتے ہیں بینک میں تو ہمیں یہاں پر اوپر کی سائیڈ سکرول کر لینا ہے سکرول کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں ریچارج انڈ بل پیمنٹس ریلیٹڈ کا وی سارے آپشنز دیکھنے کو مل جائیں گے تو ہمیں یہاں پر ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا گولڈ والٹ کا تو ہمیں یہاں پر گولڈ والٹ آپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اب گائیس سب سے پہلے یہاں پر ہمیں امانٹ اینٹر کر دینا ہے جتنے روپے کو ہم بینک میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر سو روپے کا امانٹ اینٹر کر لیتا ہوں یہاں پر ہمیں سب سے پہلے گولڈ خریدنا ہوگا پھر گولڈ خریدنے کے بعد ہم اس کو سیل کریں گے اس کے بعد ہمارا جو پیسہ ہے وہ ہمارے بینک اکانڈ میں ٹرانسفر ہو جائے گا تو ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں پریکٹیکلی تو اب یہاں پر گولڈ کا پرائس چو ہونے لگے گا تو ہمیں یہاں پر سو روپے میں 0.0202 گرام گولڈ مل رہا ہے تو اب یہاں پر ہم پروسیڈ ٹو بائی آپشن پر کلک کر لیں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ لوڈ لے رہا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیمنٹ میتھرڈ اوپن ہو جائے گا اب ہم کسی بھی پیمنٹ میتھرڈ سے پیمنٹ کر سکتے ہیں کریڈٹ ڈیوٹ کارڈ نیٹ بینکنگ یو پی آئی اب یہاں پر ہم والٹ سے پیمنٹ کر لیتے ہیں بکاوز ہم اپنے ایمزون کے والٹ بیلنس کو اپنے بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کر رہا ہے تو ہم یہاں پر پندرہ سو چودر ہوئے بانوے پیسے جیسے گی میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں دکھایا تھے والٹ بیلنس کے تو اس میں سے ہم سو روپے کا گولڈ پرچیس کر رہا ہے تو ہم یہاں پر پلیس آرڈر اینڈ پی آپشن پر کلک کر لیں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ لوڈ لے گا لوڈ لینے کے بعد جو ہمارا گولڈ ہے وہ یہاں پر سمپلی پرچیس ہو جائے گا سو روپے کا 0.0202 گرام یہاں پر پرچیس ہو چکا ہے سیف گولڈ کے طرح ہم یہ گولڈ پرچیس کر رہے ہیں تو اب یہاں پر ہم بیٹ کر لیتے ہیں ہمارے والٹ سے سو روپے کا منٹ کٹ ہو جائے گا اور ہمارا گولڈ بھی پرچیس ہو جائے گا تو غیس اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے گولڈ بائی سپنڈنگ بٹ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہاں پر چیکی اور آرڈر سٹیٹاس اپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں ہوم اپشن پر چلے جانا ہے اس کے بعد ایمازون پی اپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں اوپر کی سائیڈ سکرول کر لینا ہے والٹ بیلنس ہمارا کٹ چکا ہے سو روپے پہلے پندرہ سو چودہ روپانوے پیسے تھے سو روپے کٹ ہو چکے ہیں تو چودہ سو چودہ روپانوے پیسے رہ گئے ہیں اب یہاں پر ہم اوپر کی سائیڈ سکرول کر کے گولڈ والڈ پر پھر سے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر اس طرح سے یہ لوڈ لے گا تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا گولڈ ہے وہ ہمارے والٹ میں آ چکا ہے ہم نے گولڈ پرچیس کیا تھا سو روپے کا اب یہاں پر ہمیں اس گولڈ کو سیل کرنا پڑے گا اس کے بعد جو ہمارا پیسہ ہے وہ بینک اکاؤنٹ میں ہمارے ٹرانسفر ہو جائے گا تو اس کے لیے بائی گولڈ کے سائیڈ میں ہمیں ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا سیل گولڈ کا تو ہمیں یہاں پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد جو ہمارا گولڈ ہے 0.0202 گرام یہ سیل ہوگا 93.25 روپیز میں 93.25 پیسے میں یہ سیل ہوگا اب یہاں پر لگ بگ 7 روپے کا چارج لگ رہا ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر ہونے پر تو آپ اس کو چارج سمجھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا پیسہ اس لیے کم ہوا ہے کیونکہ جب ہم گولڈ پرچیس کرتے ہیں تو 3% جی ایسٹی لگتی ہے تو وہ کٹنے کے بعد ہمارا اتنا بیلنس ہمارے والٹ میں رہ گیا ہے تو گیس چلیے ہم یہاں پر ہم اس گولڈ کو سیل کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پر گولڈ کا امونٹ ٹائپ کر لیں گے جو کی ہے 0.0202 گرام جو کی سیل ہو رہا ہے 93.25 پیسے میں تو اب یہاں پر ہمیں کنٹینیو آپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے پلیز انٹر ایکزسٹنگ بھیم یو پی آئی آئی ڈی تو گیس ہمیں یہاں پر بھیم یو پی آئی آئی ڈی انٹر کر لینی ہے جس بھی بینک اکاؤنڈ میں ہم پیسہ لینا چاہتے ہیں اس کی یو پی آئی آئی ڈی ہم یہاں پر انٹر کر لیں گے تو ہم یہاں پر اپنے فون پے کی یو پی آئی آئی ڈی کو انٹر کر لیتے ہیں تو گیس ہم نے یہاں پر اپنے فون پے کی بھیم یو پی آئی آئی ڈی کو انٹر کر لیا ہے اب یہاں پر ہمیں ویریفائی آپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر نام آ جائے گا کس کے نام پر بینک اکاؤنٹ ہے اب یہاں پر لکھا ہوا continue تو ہم یہاں پر کلک کریں گے ہم کتنا گولڈ سیل کر رہا ہے وہ یہاں پر آ جاگا کتنا روپے کا سیل ہو رہا ہے وہ یہاں پر amount آ جاگا 93 روپہ 25 پیسے میں یہ ہمارا گولڈ بکرا ہے اور اس کا پیسہ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں آ جائے گا یہاں پر save گولڈ کے تھو ہم گولڈ پرچیس کر رہا ہیں سیل کر رہا ہیں یہاں پر نام آ جائے گا کس کے نام پر بینک اکاؤنٹ ہے اور upi ایڈی آ جائے گی جس میں ہم پیسہ ریسیب کر رہے ہیں اب یہاں پر ہمیں confirm to sale option پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ لوڈ لے گا اب یہاں پر ہمیں اپنے amazon app کا password enter کر لینا ہے یہ security purpose کے لیے ہوتا ہے اب یہاں پر ہمیں sign in option پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ لوڈ لے گا اب یہاں پر ہمارے amazon کے registered mobile number پر ایک OTP آئے گا اس OTP کو آپ sms کے تھروں بھی receive کر سکتے ہیں یا پھر call کے تھروں بھی آپ receive کر سکتے ہیں ہمارے mobile number کے last کے 3D8 آ جاتے ہیں تو ہم text option پر کلک کر کے send OTP کر لیں گے اب ہمارے registered mobile number پر sms کے تھروں ایک OTP آئے گا one time password آئے گا تو ہم یہاں پر wait کر لیتے ہیں OTP یہاں پر ہمارا آ چکا ہے جو کہ یہ 001172 ہم نے یہاں پر enter کیا اس کے بعد ہمیں sign in کر لینا ہے اب guys یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا gold ہے وہ اب یہاں پر sell ہو رہا ہے یہاں پر 93.25 پیسے کا جو ہمارا amount ہے وہ ہمارے bank account میں credit کیا جا رہا ہے تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے crediting payment to your bank account تو یہ پیسہ ہمارے bank account میں آ رہا ہے تو ہم یہاں پر wait کر لیتے ہیں guys جو ہماری payment ہے وہ ایک بار pending میں ہو جاتی ہے تو اب یہاں پر یہ load لے رہا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں gold sell is pending تو ہمارا جو gold ہے وہ ابھی pending میں ہے تو اب یہاں پر یہ جب بھی آپ اس کو sell کریں گے آپ کو tension لینے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہر بار pending میں ہی ہوتا ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ کا پیسہ آپ کے bank account میں آ جاتا ہے UPI ID میں receive ہو جاتا ہے تب یہ جو payment ہے یہ بھی successful ہو جاتی ہے تو اب یہاں پر ہم check your order status option پر click کر لیں گے click کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا order آ چکا ہے جو کی اس time pending میں ہے تو یہ 5 سے 10 minute کے اندر successful ہو جاتا ہے اور ہمارا پیسہ ہمارے bank account میں آ جاتا ہے تو غیس اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے phone پر اپ کی transactions open کر لی ہے اب یہاں پر 3 minute پہلے 93.25 پیسے ہمارے bank account میں receive ہو چکے ہیں یہاں پر اگر ہم click کریں گے تو یہاں پر ہمارے bank account میں 93.25 پیسے جا چکے ہیں اب آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے bank کی طرف سے ہمارے registered mobile number پر SMS بھی آ چکا ہے 93.25 پیسے ہمارے bank account میں UPA کے تھروں add ہو چکے ہیں credit ہو چکے ہیں اور یہاں پر ہمارا total balance بھی شو ہونے لگے گا اور غیس یہاں پر اگر ہم اپنے digital gold sale کی transaction کو چیک کریں گے تو ہم نے یہاں پر click کیا click کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری transaction ہے وہ بھی یہاں پر successful ہو چکی ہے تو غیس اس میں 5 سے لے کر 10 minute کا time لگتا ہے 5-10 minute کے اندر آپ کا جو پیسہ ہے آپ کے bank account میں credit بھی ہو جاتا ہے add بھی ہو جاتا ہے اور آپ کی payment بھی successful ہو جاتی ہے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 100 روپے کا amount ہمارے wallet میں سے cut ہو چکا ہے اور 93 روپے ہمارے bank account میں جا چکے ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 7 روپے transfer کرنے کا پیسہ charge لگ چکا ہے تو غیس یہی تھی وہ trick جس سے آپ اپنے wallet کے پیسے کو اپنے bank account میں transfer کر سکتے ہیں یہ بلکل میں نے آپ کو unique trick بتائی ہے جس سے آپ اپنے پیسے کو اپنے bank account میں transfer کر سکتے ہیں تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو آپ لائک اور share کر دینا اور چینل کو subscribe کر کے bell notification پر ضرور click کر لینا thank you